بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم مشک نمبر چار اشار یا چار کو شروع کرنے لگے ہیں جو کہ صفحہ نمبر سیونٹی فور پہ قویسٹ نمبر ون کے تین پارٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ ان کو جمع کریں ٹک ہے تو اس کا پیدا والا کرتے ہیں 1 plus 2x plus 3x square اگلا ہے 3x plus sorry minus 4 minus 2x square اور x square minus 5x plus 4 ان کو ارٹ کریں ہم سوڑا چیک کرلوں 1 plus 2x plus 3x square 3x minus 4 minus 2x square x square minus 5x plus 4 یہ دیکھیں یہ ترتیبے ساودی ascending order میں ہے اس کا کوئی order نہیں ہے اور یہ descending order میں سب کو ایک ہی order میں لے آتے ہیں اور وہ ہے descending order تو اس کو descending میں لکھیں گے 3x square plus 2x plus 1 اس کو descending میں لکھیں گے تو minus 2x square plus 3x minus 4 اس کو لکھیں گے تو x square minus 5x plus 4 add کر دیں ان کو یہ plus 3x square minus 2x square کیا ہوگا plus x square plus x square plus x square 2x square اگر آپ اس طرح بھی سوچیں کہ یہ plus 3 یہ plus ہے تو یہ 4x square ہوگا 4x square minus 2x square 2x square آگیا ٹھیک ہے اب plus 2x plus 3x کا تھا plus 5x plus 5x minus 5x 0x ہوگیا یہ plus 4 یہ minus 4 یہ cancel ہوگیا تو پیچھے صرف 1 رہ گیا تو answer ہے 2x square plus 1 میں answer کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں exercise 4.4 جی بالکل ٹھیک ہے part number 2 کرتے ہیں اس کا part number 2 میں ہے a cube plus 2 a square minus 6 a plus 7 اگر آپ ہے a cube plus 2 a plus 5 اور تیسر آپ ہے 2 a cube plus 2 a minus a square minus 8 سب سب کو میں ترتیب دیتا ہوں descending order یعنی کہ نزول لی تو ہوگا a a plus 2 a square minus 6 a plus 7 یہ ہو گیا اس کو دیکھتے ہیں a cube a square والی کوئی نہیں تھے میں 0 a square لکھ رہا ہوں plus 2 a plus 5 2 a plus plus 2 a a square plus 2 a minus 8 تو ان کو add کر دیں a cube a cube 2 a cube plus 2 a cube 4 a cube ہو گیا اس کو ignore ہی کرتے ہیں 2 a square minus a square plus a square minus 6 a plus 2 a minus 4 a minus 4 a plus 2 a minus 2 a 7 plus 5 12 12 minus 8 4 plus 4 آگے یہ جواب بنتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے اب دیسرا والا part ہے a cube minus 2 a square b plus b cube اگلا والا part ہے 4 a cube plus 2 a b square plus 6 a square b last part ہے 2 b cube minus 5 a cube minus 4 a square b میں چیک کر لوں a cube minus 2 a square b plus b cube 4 a cube plus 2 a b square plus 6 a square b 2 b cube minus 5 a cube minus 4 a square a cube minus a cube a cube minus 4 a square b a square b a square 4 a square b ای بہت ایک ای بھی اے بی سکوئر لکھا تو یہ آپ کا ہمارا جواب ہے آپ نے بہت آسان سوال تھا لیکن دھیان سے کرنا پڑا جیسے میں نے انڈ میں بڑی معمولی سی غلطی کی لیکن میرا جواب تو غلط ہوئی گیا تھا اے بی سکوئر کی وجہ میں اے سکوئر بھی لکھ دیا تھا تو اس سے میرا سوال غلط ہو سکتا تھا نمبر کٹ سکتے تھے تو آپ نے دھیان سے یہ کرنا ہے سوال آسان ہے لیکن دھیان سے کرنا پڑتا ہے question number two اس میں یہ ہے کہ پی پی کو ہم نے مائنس کرنا ہے کیو میں سے کسیر رقمی پی یعنی کہ پولینومیل پی کو کیو میں سے مائنس کرنا تو آپ نے کیو مائنس پی نکالنا ٹھیک ہے پی کی ویلیو یہ ہے 3x4 3x4 plus 5x cube plus 2x square minus x یہ پہلی انہی descending order میں لکھا کیو ہے 4x4 4x4 plus 2x square plus x cube minus x plus 1 4x4 plus 2x square plus x cube minus x plus 1 اس سے order کوئی نہیں ہے یہ اپنے یہ اپنے order میں لکھنی ہے اب دیکھیں یہاں پہ غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکالنا تو q minus p ہے لیکن انہوں نے ترتیب میں پی پہلے لکھا ہے q پہلے q بعد میں لکھا ہے تو آپ کو یہ ایسا نہ ہو غلطی سے p minus q نکالنے بیٹھ جائیں یہ غلط ہوگا تو دھیان سے آپ نے q minus p نکالنا ہے کیا نکالنا ہے q minus p تو q کو اپر لکھیں اور ترتیب میں لکھتے ہیں لینڈنگ order میں 4x4 plus x3 plus 2x2 minus x plus 1 آگے ہی ساری چیزیں نشان وغیرہ چیک کر لیں اب یہ q آگیا اب p نیچے لکھتے 3x4 plus 5x3 plus 2x2 minus x plus 0 لکھا دیں کیا آپ نے q minus p نکالنا ہے تو p کے سائن بدل جائیں گے یہ نیگٹیو ہو گیا یہ نیگٹیو ہو گیا یہ نیگٹیو یہ پاسٹیو تو 4x2 minus 4x4 minus 3x4 x4 x3 plus sorry minus 5x3 minus 4x3 plus 2x2 minus 3 cancel minus x plus x2 cancel اور 1 آگیا یہ آنسر ہے چیک کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے question number 2 b part p 2x plus 3y minus 4z minus 1 ٹھیک ہے اور q انہوں نے لکھا ہے 2y plus 3x minus 4z plus 1 اب اس میں کیا ترطیب لگائیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی طرح بھی لکھتے ہیں جس طرح ایک کو لکھنے اسی طرح دوسرے کو لکھنا ہے تو q کو فرض کریں کہ 2y plus 3x minus 4z plus 1 آپ نے لکھا ہے میں چیک کر رہا ہوں اور یہ q ہے p آپ لکھ رہے ہیں 2x 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 plus ہو گیا تو 2y minus 3y minus y plus 3x minus 2x minus 4z cancel plus 1 plus 1 2 ہو گیا یہ انصر ہے اس کو ایسے لکھ لیں ایسے لکھ لیں کسی طرح بھی لکھ لیں تو چیک کرتے ہیں x minus y plus 2 انہوں نے ویسے اس فارم میں لکھا میں بھی لگتا ہے کہ x پہلے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں that's fine آپ either actually term بھی پہلے لکھ سکتے ہیں لیکن جواب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا question number 2 کا third part ہے P ہے a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube اور q ہے a cube minus minus 3a square b plus 3ab square plus sorry minus b cube تو یہ q کو پہلے لکھ لیں ان کو حل کرنا ہے a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube اس کے نیچے یہ q لکھا نا b بھی لکھ لیں a cube plus 3a square b plus 3a square b plus plus 3ab square plus 3ab square plus b cube minus minus b cube minus b cube minus 2b cube plus کچھ لوگوں نے اس کو ایسے لکھے ہیں minus 2 common یا minus 2 b common لے لیں اس کو ایسے لکھا اس کو ایسے لکھا اس کو ایسے لکھا لیکن یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے جواب انہوں نے نا یہ والا دیا ہوا تو بالحال ٹھیک ہے question question number 3 یہ ہے کہ آپ نے x minus 2y plus 3z کی قیمت نکال لی ہیں جبکہ x تو ہے وہ برابر ہے 2 a square minus a cube plus 3a plus 4 y برابر ہے 2a cube minus 3 a square plus 2 minus 2a اور z برابر ہے a 4 4 plus 3a cube minus 6 minus 5a square تو یہ equation ہے equation ہی کہنا چاہیے یہ ایک algebraی جملہ ہے اس میں x y z کی یہ value ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے simply جو values ہیں جہاں جہاں لگتی ہیں ان کو fit کر دینا وہاں پہ جیسے یہ x کی value ہے نا اس کو آپ نے اٹھا کے اس کی جگہ لگا دیں یہ y کی value ہے اس کو اٹھا کے ادھر لگا دیں اب ادھر لگائیں گے تو آپ کو minus 2 سے ضرب دینی پڑے گی کیونکہ یہ y کی value یہاں لگ رہی نا y یہاں سے ایک طرح سے y replace ہو جائے گا اس چیز سے اور اسی طرح یہ جو z کی value ہے اس کو اٹھا کے یہاں لگانا تو ابھی کرتے ہیں آپ کے سامنے x کی بجائے میں یہ value لگا دیتا ہوں 2a square minus a cube plus 3a plus 4 میں ساتھ ذرا value بھی چیک کر رہا ہوں میں اسے غلطی تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے آگے ہے minus 2y تو minus 2 اور y کی بجائے میں نے یہ لگانا ہے تو یہ کیا ہے 2a cube minus 3a square plus 2 minus 2a مبراہ چیک کر لوں صحیح اب plus 3z ہے تو plus 3 لگا کے z کی بجائے یہ value لگا دیں a4 plus 3a cube minus 6 minus 5a square ٹھیک ہے میں یہ value بھی چیک کر لوں a4 3a square ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ پہلے step میں اس کو اس سے ضرب دے دیں minus 2 کو اس سے تاکہ bracket کھل جائے اور اس سے ساتھ ساتھ اس کو 3 کو اس سے ضرب دے دیں تاکہ bracket کھل جائے اور جب ساری رقمیں آ جائیں گی تو پھر جو ہے نا ایک جیسی union کو کٹھا کر لیں 2a square minus a cube plus 3a plus 4 اب minus 2 کو اس سے ضرب دیں گے تو minus 4a cube minus minus plus 6a square minus plus minus 4 minus minus plus 4a ٹھیک ہے میں دبل چیک کر لوں minus 4a cube plus 6a square minus 4 plus 4a ٹھیک ہے اس کو ضرب دیں 3a4 plus 9a cube minus 18 minus 15a square اب یہ رقم a square والی ہے یہ a square والی ہے اور یہ a square والی ہے ٹھیک ہے جی یہ a cube والی ہے یہ a cube والی ہے اور یہ a cube والی ہے اچھا جی یہ a والی ہے یہ a والی ہے اور کوئی a والی نہیں ہے تو ان کو کٹھا کر کے لکھتے ہیں 2a square plus 6a square minus 15a square یہ لکھی گئی یہ لکھی گئی اور یہ لکھی گئی اب minus a cube minus 4a cube minus یہ لکھی گئی یہ لکھی گئی اور یہ plus 9a cube اب یہ plus 3a plus 4a بس دو ہی ہیں باقی کیا بچا ہے یہاں 4 بچا 4 میں لکھ لیتا ہوں یہ minus 4 4 ہے اس کو لکھ لیتا ہوں یہ 3a 4 اور یہ minus 18 لگا کے plus 3a 4 اس کو پہلے بھی لکھ سکتا ہوں اب یہ ٹھیک ہے اب 2a square plus 6a square minus 15 ہوگا تو 2 plus plus 6 8 8 minus 15 اور یہ کٹھی ہیں تو 1 cube ہے 1 cube اب minus 1 اور minus 4 minus 5 plus 9 plus 4 4 a plus 7 4 minus 18 اور 3 plus 3 a 4 a plus 3 a 4 plus 4 a cube minus 7 a minus 18 18 یہ value آتی چیک کرتے ہیں 3 a 4 plus 4 a cube minus 7 a minus 18 بلکل ٹھیک ہے 4 اچھا quest 4 کرتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو جملوں کا مجموعہ جو ہے نا some جو ہے ان کا مجموعہ وہ ہے جناب x square plus 2 x minus y square اور ایک جو ان میں سے ہے نا جملہ وہ کیا ہے x square minus 2 x y plus 3 دوسرا معلوم کرنا دوسرا معلوم کریں یہ ایسی ہے جیسے آپ کو کہوں کہ دو عدد ہیں جی ان کا مجموعہ بارہ ہیں ایک عدد جانا فرض کریں وہ تین ہیں تو دوسرا آپ نے معلوم کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا مجموعہ میں سے ایک کو نکال دیں تو دوسرا آجاگا نا نائن تو اسی طرح اگر یہ سام میں اس میں سے یہ نکالیں گے تو دوسری والی آجاگی تو اس کو اوپر لکھلیں x square plus 2x minus y square اس میں سے یہ منس کرنی ہے تو اس کو لکھیں x square مائنس 2xy ہے نا تو ادھر 2xy والی کچھ نہیں نا تو اس کو لکھیں مائنس 2xy plus 3 plus 3 اور چونکہ اس کو مائنس کرنا ہے تو اس کے سائن بدلنے پڑیں گے تو جب سائن بدل دیئے تو کیا آیا یہ ختم ہوگی یہ 2x اسی طرح آگیا مائنس y square یہ v بیسے ہی آگے plus 2xy minus 3 دیکھتا ہوں یہ ہی جواب ہے مائنس y انہوں نے لکھا ہے جو جواب بک میں لکھا ہے مائنس y square لکھ دیا پہلے پھر plus 2xy پھر 2x پھر مائنس 3 لکھا ہے دونوں ایک ہی بات ہیں جواب ہمارا درستہ اب انہوں نے question number 5 میں کہا ہے کہ x cube plus x square minus 2x and 2x cube plus 3x minus 7 2x cube plus 3x minus 7 اس کو اردو والا اور لکھتا ہوں فیلال اس کے اور اس کے سم کو اس کے اور اس کے سم میں سے آپ نے کیا مائنس کرنا ہے 4x میں یہ نہیں کہہ رہا کہ minus 4x ہے سم میں سے 4x plus 6 minus 2x سے نکالنا ان دونوں کے سم میں سے یعنی کہ مجموعے میں سے یہ چیز نکال نہیں ہے تو ان دونوں کو پہلے ایٹ کرتے ہیں x cube plus x square minus 2x کیونکہ ان کا سم لینا تو کسی کو بھی اوپر لکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا 2x cube plus 3x minus 7 تو 3x cube plus x square minus 2x plus 3x plus x minus 7 ٹھیک ہے جی اب اس میں سے یہ minus کرنا ہے تو اس کے نیچے لکھ دیں ترتیب میں لکھیں minus 2x square minus 2x square plus 4x plus 4x plus 6 کیونکہ اسے minus کرنا ہے تو سائن چینج ہوں گے سائن نیچے والے کے چینج ہوتے ہیں تو اس کے نیچے سائن اس کا سائن اور اس کا سائن تبدیل ہو گیا اب 3x cube ویسے ہی آگیا کیونکہ اس کے نیچے 0x cube میں اگر لگا ابھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نے ویسے لکھتی ہے پلاس x square پلاس 2x square کیا ہوگا پلاس 3x square پلاس x اور مائنس 4x مائنس 3x مائنس 7x مائنس 6 مائنس 13 یہ میرا آنسر آتا ہے میں بک میں چک کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اور گرس نیبر 6 سے لے کے 11 تک نہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں کرتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم